شکریہ جناب سپیکر فلور دینے کے لیے کل سے کل اور آج اس ایوان میں جو بیس چل رہی ہے پہلی دفعہ عام لوگوں کی جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے جناب سپیکر نو اور دس ستمبر کی درمیانی شب کو جو ہوا اس ملک میں پارلیمنٹ کے ساتھ وہ نقابل برداشت بھی ہے وہ جمہوریت پر شبخون کی مانند ہے ایک عجیب ڈراما نو اور دس کی رات کو اس ملک میں رچھایا گیا پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز موجود تھے اجلاس ختم ہوا باہر پولیس کھڑی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز کو گرفتار کرنے آئی ہوئی تھی ہم نے زندگی میں آپ سب اس جمہوریت کو اگر آپ سٹیڈی کریں تو اس جمہوریت میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکٹبل جو آپ کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے باہر پولیس اور ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے جب اب یہ سارا ڈراما وہاں ہو رہا تھا اسی ٹائم دوسری سائٹ پہ اس ملک کا فارم فورٹی سیون پہ آیا ہو وزیراعظم اپنے اشائیے میں مصروف تھا اور اپنے لیے دو تہائی اکثریت کی بات کر رہا تھا اور اسی ٹائم باہر پارلیمنٹ پہ اور اس ملک کی جمہوریت تو شبخون مارا جا رہا تھا جب تحریک انصاف کے ایم این ایز اندر محصور ہوئے تو انہوں نے لائٹ بن کر کے اندیرے میں ان کو پکڑ کے اپنی گاڑیوں میں بٹا کے پولیس ٹیشن لے گئے کونسی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کونسی ملک میں جمہوریت میں کبھی ایسا ہوا ہے کیا ہماری ستتر سال کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو اس لیے گرافتار کیا جا رہا ہے کہ اس نے کل ایک کامیاب جلسہ کیا تھا اور مجھے تو اس دن پتہ لگا کہ یہ حکومت ایک جلسے کی مار ہے اگر آپ جلسی کی بیک گراؤنڈ دیکھیں ہمیں چھے جولائی کو ایک این او سی ملتی ہے پورے پارٹی اس جلسی کی تیاری کرتی ہے پوری پارٹی پورا ورکر چارج ہے کیونکہ حکم جو ہے وہ میری لیڈر عمران خان کا تھا اس کو این او سی کینسل کر دی جاتی ہے ہماری لیڈرشپ جلسے کو کینسل کرتی ہے ہمارے ورکر میں غم و غصہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم اپنے لیڈر کی حکم کتابیں ہیں ان کا حکم آیا کہ جی این او سی نہیں مل رہی تو آپ یہ جلسہ محرم کے بات کریں ہم لبیک کہتے ہیں اس پہ اس کے باوجود کہ ہمارا ورکر خصے میں بھی ہے غم میں بھی ہے باتیں بھی کر رہے ہیں ہمیں ہم دوبارہ چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمیں پھر ایک این او سی جاری ہوتی ہے آٹھ اگست کی کہ جی آپ آٹھ کو جلسہ کر لیں سوری بائیس اگست کو بائیس اگست کو ایک بار پھر ہم تیاری کرتے ہیں پوری پارٹی ہماری چارج ہوتی ہے ہر ایم پی اے ہر اے میں نے اپنے ورکر کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے لاکھوں لوگ تیار ہوتے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں دو سال بعد جلسہ ہونے جا رہا تھا رات کو ان لوگوں کی کام پہ جو ٹھانگی تھی وہ کامتے لگی سی ایم صاحب کو کال کرتے ہیں سات بجے دروازہ کلتا ہے جیل میں اور عمران خان کے گٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور مافی مانگتے ہیں اور جلسہ کنسل کرنے کی بات کرتے ہیں میرے لیڈر کا ظرف دیکھیں ایک سال سے جیل میں ایک سال سے اندر ہے کوئی اس پہ مقدمہ نہیں ہے غیر قانونی طور پہ وہ اندر ہے وہ اس ملک کے لیے اس عوام کے لیے ایک دفعہ پھر جلسہ منسوخ کر دیتا ہے اور آج ستمبر کی تاریخ ہمیں دی جاتی ہے آج ستمبر میں ہمیں جو جگہ ملتی ہے ہم ایک دفعہ پھر آج ستمبر کی تاریخ میں ہوتے ہیں جو گراونڈ ہمیں دیا جاتا ہے جلسے سے چند گھنٹے پہلے ہمیں جو جگہ چینج کر دی جاتی ہے اور سنجانی کے مقام پہ ایک ایسی جگہ دی جاتی ہے ایسا وہ روڈ ہے جہاں پہ دو گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہے ایسا گراونڈ ہمیں دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ لیول ہی نہیں ہے ہم تین دن منسلسل کام کرتے ہیں گراونڈ کو لیول کرتے ہیں ہم آج ستمبر کو جلسے کی طرف چھل پڑتے ہیں اس کے باوجود راستے سارے بند اسلام آباد پورا بند پنڈی پورا بند پنجاب پورا بند صرف کے پی کے یہاں سے چھل پڑتا ہے اہلی امین گنڈاپور کے سربرائی میں اور وہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے دو بجے جلسہ شروع ہوتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے سات بجے جلسہ ختم کرنا ہے ان کی باپ کی حکومت ہے ان کی باپ کا یہ ملک ہے کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے دو بجے شروع ہونا ہے اور چار بجے ختم ہونا ہے ہم جلسہ شروع کرتے ہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں لاکھوں لوگوں کی وجہ سے جلسے کی ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے سی ام صاحب شام کے بعد پہنچتا ہے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس سی ام صاحب اس سے کراؤڈ سے خطاب کرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ پورے پاکستان کی تحریک انصاف کی ورکرز کی اس ووٹر کی جو آج اس اسمبلی میں ہمارے ترینوے جو سیڈ سے اس کی ترجمانی کرتا ہے وہ اپنی دل کی بات کرتا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں پر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے تو سی ام صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ایک میٹنگ کے لئے چلتے ہیں رات کو ہمارے میں نے اس کو اٹھایا جاتا ہے عجیب ایک ڈراما رچھایا جا رہا ہے اس ملک میں اس ملک میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ طاقتور صرف وہی لوگ ہیں اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ طاقتور صرف امران خان اور اس کا ووٹر اور یہ عوام ہیں اب بات بڑی سادہ اور واضح ہے کہ ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ مشہور کول حضرت علی رسالانوں کا ہمیں اس نہش تک نہ لائے جہاں ہم آپ کے گریبان پکڑیں ہم نے چھ مہینے صبر کیا آٹھ فروری کو جو ریزلٹس آئے اس ملک میں وہ ریفررم تھا ان کے خلاف یکم مار سے یہ حکومت شروع ہوتی ہے اور چھ مہینے یہ حکومت چلتی ہے اور آفرین ہو اس صوبے کی چیف ایکزیکٹیو سردار علی امین خان گنڈپور پر کہ وہ چیف ایکزیکٹیو بننے کے باوجود ساری طاقت اس کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ کوئی ایسی کاروائی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے پہلے خطاب میں کہتا ہے اور فتح مکہ کے موڈل کو پیش کرتا ہے کہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنا ادارہ ٹھیک کرنا ہے شرط یہ ہے کہ آئندہ یہ چیزی کسی کے ساتھ نہ ہو ہم نے چھ مہینے انتظار کیا ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ یہ ادارہ ریاستی ادارہ اپنی اصلاح کرے گا ریاستی ادارہ اپنی پوزیشن پہ بیٹھ کے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی سٹیٹیجی پہ بات کرے گا لیکن وہ تو الٹی گنگا بہنے لگی ہمارا ظرف یہ تاکہ ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے ظرف کو آپ کمزوری سمجھ بیٹھے ہیں کبھی آپ ہمارے کسی ایک بندے کو اٹھاتے ہیں کبھی دوسرے بندے کو کبھی جلسے کی اجازت ہمیں نہیں دیتے پورے اسلام آباد میں ہر بندہ آ سکتا ہے ہر جمعات جلسہ کر سکتی ہے جمعات اسلام میں آتی ہے دس دن پندرہ دن وہ بیٹھی رہتی ہے مری روڈ پہ کچھ نہیں ہوتا لیکن تحریک انصاف اپنا جلسہ نہیں کر سکتی ہم یہ میسیج بڑا واضح اور کلیر دے رہے ہیں کہ آٹھ ستمبر کو آپ نے ٹریلر دیکھا ہے بائیس ستمبر کو ہم لاہور آ رہے ہیں کسی کے باپ میں جورت ہو تو ہمیں رکھ کے دکھائے پھر اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ان مصاحبہ کو کہ ہم اپنے بینڈ باجہ برات کے ساتھ آئیں گے ہماری یہ جو براتی ہیں جس کو گرفتار کرنے کر لیں ہمارا دلہ بالکل محفوظ ہے آپ بس لڑ کی تیار رکھیں انشاءاللہ جناب سپیکر کل میں سینٹ کا ایک اجلاس دیکھ رہا تھا اور اس میں ایک ساب اٹھتے ہیں جس کو میں پاکستان سیاست کی ناجائز اولاد کہتا ہوں اس کا آتا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے سینٹر بنا ہے کوئی پارٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی اس کی موں کو آپ دیکھیں اور جی ٹی روڈ کی کھٹو کو دیکھ لیں ایک ہی جیسے ہیں اور وہ بندہ سینٹ میں کڑے ہو کے اس صوبے کی چیف ایگزیکٹیو کے خلاف بکواس کرتا ہے اور اس کی حصیت کیا ہے کہ وہ پہلے عمران خان کی پیچھے پھرتا تھا اب وہ اداروں کا ماؤت پیس اور ٹاؤٹ بنا ہوا ہے اب وہ بندہ جس کو خود نہیں بتا کہ مجھے ووٹ کس نے دیا ہے جس کو کوئی پارٹی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کڑا ہو کے تحریک انصاف امران خان اور علی امین گھنٹا پھور کے خلاف بات کرتا ہے اگر آپ اتنے نہ رہے آپ اتنے پاپ گھولے رہے ہیں ہاں یہ الیکشن میں مقابلہ کرتے ہیں تحریک انصاف کا عد نور کر آپ کا مقابلہ کرے گا جناب سپیکر بٹو صاحب جب جیل میں تھے تو انہوں نے دو کتابیں لکھی پہلی کتاب ایف آئی ایم ایس ایس این ایٹڈ جو ہم سب کو پتا ہے میرے پیپلز پارٹی کے ہم بھائی بیٹھے ہوں گے اس نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے جس کو بہت کم لوگوں کا اس کو پتا ہے اور اس کتاب کا نام تھا ریومر اینڈ ریالیٹی افواہ اور حقیقت اور وہ کتاب بہت کم شائع ہوئی پیپلز پارٹی کے جب گومنٹ آئی بے لذیر بٹو صاحب نے اس کتاب کو شائع کیا جب اس کا ایک والیوم شائع ہوا تو ان کو پیغام بجوایا گیا کہ اگر آپ نے دوبارہ اس کو شائع کیا تو آپ اہوان میں اقتدار میں نہیں رہیں گے تو پیپلز پارٹی نے جب بٹو صاحب کے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے کے لوگ رکھتے ہیں کم سے کم اتنی حمد پیدا کریں کہ اس کتاب پہ بھی وہ بات کریں ریومر اور ریالیٹی کے صرف ایک قصہ میں آپ کو سناوں گا اس اہوان کو اس میں بہت ساری قصے ہیں بٹو صاحب لکھتے ہیں کہ جب میری گومنٹ تھی تو بلوچستان کے سی ایم اتاولہ مہنگل کے صاحب زادے اسد اللہ مہنگل کو اغوا کیا گیا جب ان کو اغوا کیا گیا تو شام کو جو اغبار آتا ہے اس میں یہ ہیڈنگ ہوتی ہے کہ جی سی ایم بلوچستان اتاولہ مہنگل صاحب کے صاحب زادے اسد اللہ مہنگل کو اغوا کیا گیا ملک میں ایک کورام مج جاتا ہے بٹو صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں بٹو صاحب جو ہیں وہ اس ٹیم مصطفی جتوئی سی ایم ہوتے ہیں ان کو کال کرتے ہیں جتوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے نہیں کیا یہ ٹکہ خان نہیں کیا ٹکہ خان اس ٹیم کی چیف آف آرمی سٹاف تھے اور زیاء اللک نیکس شیف آف آرمی سٹاف اناؤنس ہو چکے تھے تو ٹکہ خان ان کو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا البتہ میں جنرل رحمدین صاحب کی میں بات کرتا ہوں اور آپ کو وہ بتائیں گے اگلے دن تین جنرل بٹو صاحب کے ساتھ ملتے ہیں بٹو صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ دے کہ جو اغواہ ہوئے ہیں اسد اللہ مہنگل صاحب وہ اغواہنستان چلے گئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں ملوثتے تو لہٰذا وہ یہاں سے باگ کے اغواہنستان چلے گئے ہیں تو بٹو صاحب نے کہا کہ جی میں یہ بات نہیں کر سکتا کیسے میں کہوں جب مجھے ایک چیف بندے کی معلومات ہی نہیں ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ جی مہنگل صاحب کہا ہے تو تین جنرل ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ ایس ایس ای کمانڈو نے جب ان کو اٹھایا تو کراوس فائرنگ میں وہ جامبہاق ہو گئے تو بٹو صاحب کہتے ہیں جب جامبہاق ہو گئے ہیں تو ان کی لاش گئے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی لاش ہم نے ٹٹا میں دفنا دیا اب بٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جا کے کیا سٹیٹمنٹ دوں تو بٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی اس واقعہ کو میں نے رفع دفع کیا اور جب بٹو صاحب پانسی پر چھڑنے لگے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس ٹائم میں ان جنت کے خلاف خاموش نہ ہوتا تو آج میں پانسی نہ ہوتا جناب سپیکر نو تاریخ کی بڑی محبت ہے ہم سے نو اپریل کو ہماری گمٹ گئی نو مئی کو ہمارے خلاف سازش ہوئی نو اور دس ستمبر کی درمیانی شب میں اس ملک کے پارلیمنٹ میں شب خون مارا گیا جناب سپیکر نو بھئی کے بعد تحریک انصاف کو جو نقصان ملا اس سے ہم ریکاور نہیں ہوئے پارٹی ہماری توڑی گئی لوگ ہمارے آج بھی جیل میں ہیں لوگ ہمارے ملٹری کورٹس میں ہیں ویڈیو کرا کے ہماری پارٹی کو توڑا گیا نشانات چینے گئے جس حالات میں ہم نے الیکشن لڑا اور یہاں پہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کو آئی ڈبلیو کی کاؤز نہ آئی ہو جس کو آئی ڈبلیو کی لوگوں نے اٹھایا نہ ہو جس کو آئی ڈبلیو کی ایجنسی نے ان کے بچوں کو نہ اٹھایا ہو ان کے گھر والوں کو تنگ نہ کیا ہو ان کے گھر پہ چاپے نہ مارے گئے ہو ان کے گھر کے چھا در و چھا دیواری کے تقدس کو پمال نہ کیا گیا ہو یہ صوبہ بڑے روایات کا صوبہ تھا ہمارا ہمارے اپنے روایات تھے پختون روایات تھے ہمارے روایات کو پمال کیا گیا ہمارے روایات ہماری پارٹی ٹھوڑی گئی ہماری چھا در چھا دیواری کا تقدس پمال کیا گیا ہماری بیعوں بینوں کی بیستیاں ہوئی آئی ڈبلیو کیا بلائے مجھے اس کے آج بھی سمجھ نہیں آئی یہ کس کو ریپورٹ کرتے ہیں اگر یہ ریپورٹ اس ریاستی ادارے کو کرتے ہیں تو پھر ریاستی ادارے کو آن کرنا چاہیے اس کو اور میں آپ سے بھی یہ اپلی کرتا ہوں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئی ڈبلیو کے مشران کو یہاں بلائے وہ کس کے آنسرے بل ہیں میرے گھر میں جب یہ لوگ آتے تھے تو ایک نوجوان ان کے ساتھ ہوتا تھا موہ پہ ماسک پہنا ہوتا تھا اور وہ ان کو بتاتا تھا کہ میں فلانے بیڈروم میں گز جاؤ فلانی گاڑی اٹھا لو جب کچھ نہیں ہوتا تھا ہم میری بیڈروم میں توڑ پوڑ کر کے میری گاڑیاں لے جاتے تھے میں تو موجود نہیں ہوتا تھا چودہ اگس کو میں نے ریلی نکالی تحریک انصاف کے حق میں میں اس کے بعد رپوش ہوا تو میرے بھائیوں کو اٹھایا جن کا سیاست سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا جب انہوں نے مجھے تیرہ جون میں مجھے اٹھایا اور مجھے بنو جن لے کے گئے اور جب رات کو انہوں نے مجھے سیل میں لے کے گئے تو میں نے ان سے تب یہ سوال کیا کہ چلو ٹھیک ہے پولیس کو تو میں جانتا ہوں میں تو ایک ایک ایسا چوکو جانتا ہوں ایک ایک سپاہی کو جانتا ہوں ان کو ہٹ کے لیکن یہ جو ایک ینگ سے لڑکا ہوتا ہے کبھی اس میں ماس پہنا ہوتا ہے کبھی کوئی شیف والا بندہ ہوتا ہے یہ کون ہے تو تب جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آئی ڈبلیو کا ہے تو پھر ڈی جی ایس پی آر صاحب سے بھی یہ سوال بنتا ہے کہ آپ روز آتے اور پریس کافرس کرتے ہیں کہ جی ہم سیاست سے ہمارک کوئی لینہ دینا نہیں ہے جب آپ کا لینہ دینا نہیں ہے تو آپ کا ہی ڈبلیو کیا کر رہے جب آپ کا سیاست سے لینہ دینا نہیں تو کیوں آپ کی ہر پریس کافرس عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے آپ کے اثار پہ وہ شخص سوار ہے آپ کو ظلیل کر کے وہ باہر آئے گا انشاءاللہ جناب سپیکر آخر میں بڑی سادہ سی بات ہے اور بڑا سادہ سا پیغام ہے کہ پارلیمنٹ اس ملک کی سپریم ادار ہے پارلیمنٹ چاہیے وہ قومی ساملی ہو چاہیے صوبائی ساملی ہو چاہیے سینٹ ہو یہ سپریم ادارے ہیں اور یہ سپریم اداروں کا کام ہے کہ وہ اس ملک کو آگے لے کے جائے اور یہاں پہ میں ایک اور بات میرے دماغ میں آئی صرف ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں کہ انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا پچھلے دنوں نرین نرمودی صاحب نے 63 کنٹولمنٹس ختم کی ہیں اور بدکسمت ہی ہماری دیکھیں کہ روز ایک نئی کنٹولمنٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے دوسری بات یہ کہ وہ کنٹولمنٹ پھر مقدس جگہ بن جاتی ہے اور جہاں پہ وسائل زیادہ ہیں وہاں پہ کنٹولمنٹ مست ہے کرک میں اتنے وسائل ہیں ہمارے گیس کے پیٹرول کے یورینیم کے اب وہاں پہ جی ہے صاحبان کنٹولمنٹ بنا رہے ہیں اور جب آپ کنٹولمنٹ کے اندر جائیں میں اپنی کوارٹ کینٹ کی بات کروں گا ہم سب روز اسمبلی آتے ہیں اسی روڈ سے آتے ہیں پنجاب کا ہمارا کوئی بھائی ہوگا جو کسی قضبے سے دور سے آیا ہوگا ہمارا بھائی ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ کدھر جا رہے ہو کدھر آ رہے ہو بھائی میری اباؤ اجداد کی ملکیت ہے میرا وطن ہے پختون وطن ہے میرے وطن میں دور قضبے سے آیا ہوا شخص مجھ سے پوچھے گا کہ کہاں آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو جب میں آپ کے کنٹورمنٹس میں بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا آپ میرے پارلیمنٹ میں بغیر اجازت اندر نہیں آئیں گے اب یہ لائن ڈرا ہو چکی ہے اب وہ لائن ہم نے ڈرا کر دی ہے کہ اس ملک میں سی وال سپرمیسی ہوگی اس ملک میں اگر یہ چلی گا یہ ملک تو یہ ملک منتخب لوگ جو ووٹ کے ذریعے سے آتے ہیں وہ لوگ چلائیں گے بند کمروں کے فیصلے اب ہم نہیں مانیں گے آپ آج حالت دیکھ لیں کہ لکی مروت میں پولیس روڈ پہ بیٹی ہوئی ہے اور وہ یہ ڈیوانڈ کر رہی ہے کہ یہاں سے جو یہاں پہ برگیڈز بیٹھے ہیں ان کو واپس بیجا جائیں ابھی میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہا تھا کہ بجوڑ میں اعلان ہو گیا اب یہ چیز یہاں پہ رکھی گی نہیں تو خدارہ وہ بوڑر پہ جو کھڑا ہے جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں وہ ہمارا بھائی ہے جتنے ہمارے فوج کے شہداء ہیں وہ ہمارے شہداء ہیں اور میرا لیڈر اس سے ایک چیز بڑھ کے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری جان سے زیادہ عزیز اس وطن کیلئے فوج ہے لیکن فوج کے اندر چند مخصوص لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کا میور ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا ان کی مرضی سے ہوگا اس ملک میں اب ایک لیڈر پیدا ہو گیا ہے جس کا نام عمران خان ہے یہ ملک اس کی ویژن کے مطابق چلے گا یہ ملک وہ ہی آگے لے کے جائے گا اس ملک کی ترقی کی چابی اسی کی جیب میں ہے اور اس ملک کی ترقی اور سلامتی عمران خان کے ساتھ لازم الملزوم ہے اور جس دن عمران خان اڈیالہ سے باہر آئے گا وہ اس ملک میں چھبیس سالہ جو ان کی بادشاہت ہے ان کے ختم ہونے کا دن ہوگا انشاءاللہ وہ دن سیول سپرمیسی کا دن ہوگا وہ دن پاکستان کی جمہوریت کا پہلا دن ہوگا ہم 1947 میں ازاد ہوئے ہیں لیکن ہم حقیقی طور پر ازاد نہیں ہوئے جب یہاں ملکشن کرنے جا رہے تھے تو ہمارے ترہ ترہ کی مسئیبتیں کڑی ہو گئی تھی ہمارے خلاف ہمارے لوگوں سے پارٹی بنائی گئی تھی اور ہمارے بڑی روایات ہے خیبر پختول خواہ کی کہ جب مشکل آتی ہے کسی پہ تو دشمن بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کے لئے ایک لوٹو کی پارٹی بنائی گئی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرن رکھا گیا اور میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے پرویز خطک صاحب اس صوبے کے سب سے بڑے لوٹے بنے اس کے بعد محمود خان جس پر عمران خان کا سب سے بڑا احسان تھا وہ سب سے بڑے لوٹے بنے اور پھر بدقسمتی سے تیسرا لوٹا میرے کوہار سے تھا زیاء اللہ وہ تیسرا لوٹا بنے جس نے زمیر بھیجا وہ کہتے ہیں کہ جب وقت قیام آیا تو ندان گر گیا سجدے میں ان لوگوں نے ایک پارٹی بنائی لوٹوں کو اکٹا گیا اور ان کے نشان دہی پہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم سی ہے میں فلانہ وزیر ہوں لوگوں نے آٹھ فروری کو ان کی موہ پہ کالک مل دی ہے اور یہ آج دربدر پر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے انشاءاللہ آنے والا دور خیبر پختون خواہ میں اور پورے پاکستان میں عمران خان کا ہے آنے والا دور اس مجاہد کا ہے جو اڈیالک کے اندر ہے اور یہ ملک اس کی سپرویجن میں آگے بڑھے گا یہ ملک اور یہ صوبہ اس کی سپرویجن میں آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ یہ جو دور ہے یہ جو دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم سیول سپرمیسی کی جنگ لڑھ رہے ہیں اور اس جنگ میں انشاءاللہ عمران خان اور تحریک کے انصاف سرخ رو ہوں گی بہت شکریہ آپ کا فضل حکیم خان بات کریں گے فضل حکیم خان کا مائی قان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابود ہو یا کنستین یا اللہ ستائیب عادت پا